اسلام علیکم مہمت و آرسل میں رحمت اللہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا ہمارا اپنا ریکشن یوٹیوب چینل آپ کو ہماری ویڈیو چلتے ہیں تو دوستو لائک شہر کر دیں تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کے بڑے ہی عرصے بعد میں کوئی دو چار مند تو ہو گئے پرشانسہ کی آواز نہیں سوئی تھی بڑے عرصے بعد پرشانسہ کی ویڈیو اسٹیڈی آئی کی ویڈیو کا ٹیٹل بھی بڑے شاند ہے کہ world is falling in recession but india's gdp growing india بڑا ہے اور جو باقی سارے گنیاں وہ recession میں چل رہی ہے تیتے ہیں اس پر پوری report چیک کرتے ہیں کیا مزا نہ ہوا لیکنی ویڈیو میں بہت ملجم دیتا ہے پر ویڈیو دکھتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں نمشکار آنے والکم یالٹو سٹڈی آئی کیو میں ہوں پرشان دھوان اور کتے لمبے سمیے بعد یہ سنٹنس یوز کرنے کا موقع ملا ہے بلکل دوہزار انیس والی فیلنگ آ رہی ہے it's great to be back on سٹڈی آئی کیو اور میں ویسے سٹڈی آئی کیو پہ واپس کیوں آیا ہوں اس کی explanation آپ کو ویڈیو کین میں مل جائے گی سب سے پہلے فوکس کرتے ہیں اس important topic پر recently آپ نے دیکھا ہوگا پورا American media نہ صرف American media obviously Indian media اس کے علاوہ Chinese Japanese media سب لوگ اس بات کو discuss کر رہے ہیں کہ جو بھارت سے expectation تھی کہ انڈیا کی جو third quarter کی growth rate ہے یہ زیادہ خاص نہیں ہوگی average ہوگی وہ ساری expectations کو بلکل توڑ کر انڈیا نے post کری ہے 8.4% کی growth یہاں پر آپ دیکھ پائیں گے انڈیا's GDP growth accelerates to 8.4% ان third quarter ساری expectations کو بیٹ کر لیا گیا ہے اور اس لیے PM Modi نے بھی specifically اس topic پر tweet کری تھی اور اپنی tweet میں PM Modi نے جو words use کیے ہیں یہ بہت important ہے آپ نوڑ کر پائیں گے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو number سامنے آئے ہیں 8.4% GDP growth rate کا جو یہ data سامنے آیا ہے یہ دکھاتا ہے Indian economy کی طاقت اور ہمارا potential now طاقت اس لیے دکھاتا ہے کیونکہ ہم ایک ایسے ٹائم سے گزر رہے ہیں جہاں پر دنیا میں ہر تیسرے چوتھے مہینے ایک بڑی economy primarily G7 countries کی economy recession یعنی مندی میں چلی جاتی ہے recently ہی ہم نے دیکھا کہ دو بہت ہی important economic powers Japan اور United Kingdom دونوں ہی چلے گئے مندی میں اور ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ جب یہ news سامنے آئے تھی آج سے کچھ دن پہلے کہ Japan اور UK دونوں اب مندی میں جا چکے ہیں مندی کا مطلب بہت ہی سیمپل بھاشا میں یہ سمجھ لو کہ جہاں پر انڈیا کی GDP گروہ کر رہی ہے نا تیسرے کورٹر میں ہم نے گروہ کیا 8.4% جپان اور UK کی GDP لگاتار 6 مہینے سے negative growth rate دکھا رہی ہے مطلب ان کی economy GDP یہ سکوڑ رہی ہے اور جپان کی آرثک مندی کی وجہ سے تو جپان اب دنیا کی چوتھی سب سے بڑی economy بن چکا ہے نہیں تو اس سے پہلے جپان تھا 3rd spot پہ اب یہ لوگ فسل کے آ چکے ہیں 4th spot پر اور ابھی تو دنیا بھر کے economist کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بس شروعات ہے this is only the tip of the iceberg ابھی 18 total اور countries جو ہو سکتا ہے کہ لمبے سمیت تک آرثک مندی میں چلے جائیں now مجھے یہاں پر able add کرنی پڑے گی کیا آسان نہیں کہ ان کی negative growth rate بہت جارہ خراب ہے 5% 6% negative growth rate ہے 0.10% 0.50% کے آسپاس negative growth rate ہے جو ایک بار کو آپ correct بھی کر سکتے ہو مگر انڈیا کے سامنے problem یہ ہے کہ اگر ان countries میں لگاتا recession آگئی تو کہ نہ کہ ہمارے exports کو چوٹ پہنچے گی ہم 11.4 billion dollars کے exports کرتے ہیں UK کو Japan کو 5.5 billion dollars کے exports جرمنی بھی ہو سکتا ہے کہ آرثک مندی کی طرح پھر سے جار رہا ہو اور جرمنی کو بھی ہم 10 billion dollars کے export کرتے ہیں تو جو آج کے سمئے challenges world economy میں کھڑے ہیں اس سب کے بیش میں suddenly جب India post کرتا ہے growth numbers 8.4% تو پوری دنیا genuinely impressed ہوتی ہے اور ایک بار کو یہاں پر ایک سوال پوچھ سکتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے یہ تو ہم بات کر رہے ہیں تیسرے quarter کی growth rate کی مطلب کہ تین مہینے میں ہم نے اتنی growth rate post کر دی 8.4% مگر پورے سال کا دیکھئے پورے سال کا جو انمان دھانا کئی لوگوں کی expectation تھی کہ انڈیا grow کرے پورے financial year 2023 मे 6.8% یا 6.7% وہ ساری predictions دھاراش ہو چکی ہیں اب دنیا کے بڑے financial houses کھل کر کہ ہمارے حساب سے ابھی جو financial year چل رہا ہے نا جو 31 March کو ختم ہوگا اس میں انڈیا کی total growth rate 7.8% پہنچ جائے گی اور اگر یہاں پہ پورے سال کی growth rate ہوگی 7.8% یہ کیوں یہ تھوڑا سا سرل بھاشا میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے پوری دنیا ویٹ کر رہی ہے ایک data اس بات کا کہ انڈیا نے ایک اپرل 2023 اور 31 مارچ 2024 کے بیچ GDP گروہ کتنی کری تھی یہ پتہ لگانا کافی important ہے ابھی کے لیے میں آپ کو بتاؤ یہ سال انڈیا کے لیے economically magical word کیونکہ اگر ہم بات کریں پہلے quarter کی تو ہم چار بھاگو میں چار quarters میں تو جو پہلا quarter تھا مطلب April سے لے کر June 2023 کا time تھا اس میں انڈیا کی growth rate تھی 8.2% پھر اگلا quarter آیا اس میں 8.1% کی growth rate سب لوگ مان کر چل رہے تھے چلو دو quarter اچھے چلے گئے تیسرا quarter تو مطلب ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ انڈیا growth دکھا دے especially جب UK Japan مندی میں جا چکے ہیں کیسے ہم لوگ October December میں زیادہ growth کریں گے مگر انڈیا نے دنیا کو shock کیا ہے اور اس لئے آپ دیکھو گے دنیا بھر میں یہ word use کیا جا رہا ہے everyone is surprised کیونکہ 8.4% جو یہ growth ہے quarter 1 اور quarter 2 دونوں سے زیادہ ہے اور quarter 3 جو آخری 3 مہینے ہیں اس financial year کے مطلب کہ یہ January سے لے March تک کا time ہے اس میں growth rate اگر ہماری 7.8 یا اس کے آس پاس چلی گئی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے پورے سال میں جو ہماری GDP growth rate 8% کے اوپر جا سکتی ہے اس کی سمبھاونا بنی ہوئی ہے یہ انڈیا کے لیے ایک بہت زیادہ اچھا result ہوگا اور کافی بار میں جنونی فیل کرتا ہوں کہ یہ جو numbers میں آپ کو بڑی جاتا ہے کہ back to back years میں چائنا کی ناصر GDP growth rate down جا رہی ہے ان کی population بھی decline میں ہے اور future میں آپ دیکھو لیے ایک بہت بڑا economic blunder ہے اور مجھے یہاں پر ایک بہت important concept بھی clear کرنا ہوگا مجھے آپ میں سے کئی لوگ یہ question پوچھ رہوں گے کہ ٹھیک ہے performance above average ہے مگر 10% کی growth rate کب آئے گی کب انڈیا کا وہ 11 سال آئے گا جب لگاتار ہم 10-10% grow کریں گے دیکھو ابھی بھی سرکار نے یہی بولا کہ آنے والے 5-6 سالوں تک انڈیا 8% کے آس پاس جو gdp growth rate ہے یہ register کر پائے گا تو 10% کو لے کر ابھی سرکار بھی اتنی زیادہ enthusiastic نہیں دکھ رہی مگر آپ نوٹ کری ہوگی اگر آپ انٹرینٹ پہ جاتے ہیں آپ articles explore کرتے ہیں تو وہاں پہ کئی جگہ لکھا ہوتا ہے کہ نئی جی انڈیا نے تیسرے quarter میں 10.1% کی gdp growth rate کری درج اب یہ دیکھ کر کئی لوگ کنفیس ہو جاتی ہے کہ 10.1% کیوں لکھا ہوا ہے gdp growth rate یہ دو ٹائپ کی ہوتی ہے ایک real gdp growth rate دوسری nominal gdp growth rate اور جو nominal gdp growth rate ہے یہ ہمیشہ زیادہ کیوں دیکھتی ہے reason یہاں پہ بہت سیمپل ہے جو nominal gdp growth rate ہے اس میں ہم inflation کو count نہیں کرتے یہاں پہ ہم بلکل raw numbers use کرتے ہیں ڈالر terms میں ہم economy کو دیکھتے ہیں inflation وغیرہ سب بھول بھال کے ہم calculate کرتے ہیں gdp growth یہ والے جو numbers ہیں بیکار ہیں ان کا کوئی use نہیں ہے جو investors short term کے لیے investment کرتے ہیں ان کے لیے normal gdp growth کے numbers کافی important ہوتے ہیں real gdp ہی مگر ہم کہاں جا رہے ہیں کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ future میں ایک بڑی new سننے کو ملے گی تو میں آپ کو بتات ہوں ہاں 2027 کی شروعات میں most probably انڈیا پہلے جپان کو بیٹ کرے گا to become world's fourth largest economy کیونکہ جپان نیچے آ چکا ہے third largest economy by 2027 پہلے اس بات کو لے لوگ کو سندے تھا کہ ہم یہ کر پائیں گے کیا 2028 39 کا time لگ جائے گا کیا انڈیا genuinely 2027 میں یہ accomplish کر پائے گا تو ابھی میں آپ یہ بزار جو نمبر سامنے آئے ہیں اور جو momentum چل رہا انڈیا کا definitely انڈیا will become world's third largest economy by 2027 no doubt about that اور finally اگر آپ کا ایک question یہ ہے کہ کیا میری ساری ویڈیوز آپ کو study iq چینل پر ہی ملے گی تو اس کا آنسر ہے ہا بالکل اور آپ دیکھیں گے آنے والے سامنے میں کہ study iq پہ میں واپس کیوں آیا ہوں لمبے سامنے سے میری اچھا تھی کہ آپ کے لیے میں history important battles world war one world war two سے related ویڈیوز بناو اور کہ نہ کہ مجھے زیادہ اچھے animations چاہیے تھے اپنی ویڈیو میں زیادہ اچھی اس پریزنٹیشن چاہیے تھی اور ایک سٹڈی iq میں چاہیے وہاں پر 3 million subscriber ہو یا پھر 6 million لوگوں نے ہمیشہ مجھے دیکھا as a study iq guy study iq سے جو میری شروعات ہوئی تھی یہاں پر it never left me i was always seen as study iq faculty and بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پر واپس آکر بہت اچھا لگ تھا اسے کئی گنا ڈالوں گا and i'm really sorry کہ آپ کو February month میں میری ویڈیوز نہیں ملی ایسا نہیں کہ میں چھوٹی آم آنے کے لیے گیا تھا یا enjoy کر رہا کئی پر میں چپ چپ سکرین پر بیٹھ کئی آپ سب کی کومنٹ دیکھ رہا تھا اپ سب کی may the gods watch over you ہوا یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے پنچھاتے اور بڑی اتھانٹیک اور تمام آواز جو ہمیں ہمارا دماغ ستھ رہتا ہے یہ چیز دونے چیز اس ویڈیو میں مل جاتی ہے پریشان سا کی ویڈیو میں اس لیے welcome back ہمارے دل کی طاق رہے سا کہ ہمیں پھر اسے ایک قسم ایک اچھے ٹیچر اچھے منٹور ملے تو ذری بات ہے کرانٹ ویڈیو لاتے ہیں بڑا کچھ بہت ناج ملتا دنیا سے ٹیچ رہتے ہیں دوسری بات یہ کہ گرے ہوئے لہجے میں کبھی انہوں نے ساتھ نہیں کھی یہ سب سے بڑا اقلاق سے کبھی کبھی آپ کو وہی رکھا جہاں پہلے دنیا یہ ان کے سب سے بڑی ماد ہے ان کا اقلاق اچھا اسی دنیا مہینہ جتنا ہم ہم دیکھ رہے تھے مسئلہ کیا بڑا ہے میں تو کئی مطبع پوچھ بھی چکتا یار پتہ نہیں کیا ایشو ہوگیا پشانسا کی ویڈیو نہیں آرہی تو مزا نہیں لے گر آتے تو اس لیے یہ ساری کی ساری پہلے تو ان کا تھانکس کہ وہ دوبارہ سٹڈی آئی کیونکہ ان کا سفر بھی در سے شروع ہوا تھا لیکن دیکھیں اتنا بڑا چینل چھوڑ کر ہوئے اصل چینل بنانے والے جو انا اکیڈیمی وائڈ فی ان کی منہ سے رونکی تھی آج آج ویڈیو ہوتی ہی اپلوڈ سات دن بعد پانچ دی پہلے اتنا انٹرسٹ نہیں آج انکہ انکہ مجھے دکھائی بڑا یونگ آئی میرے ایج مجھے دو آج مجھے مجھے دکھائی بڑا یونگ مجھے مجھے لگتا مجھے دکھائی چھوٹی چھوٹی انکہ برینڈ بیمری داڑی وغیر بھی رکھی ہے تو یہ آج دن خوشکتر آنکھ لگی انکہ گلاس دکھائی میں آپ غلط ہو رہے ہیں جس کہ آپ بتا رہے ہیں مجھے لگتا غلط ہو لیکن جو جس بھائی نے یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈ کی تو اس جو پک دکھائی تھی اس پڑھتا اور ان کی جو ڈیویر کرنے کا طریقہ ان سے پڑھتا اور ان کی پانسٹیویٹی ہے نیگٹی پہلے بڑے شاندہ طریقے سے بیان کرتے اس چیز پڑھتا کہ وہ جس طرح رام کئی نیگٹی بات پاکستان کی ہوئی لگ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے بلو بیلٹ ہوگر بات نہیں کہ یہ چیز ان کے ہمیں سب سے زیادہ پسند ہے اچھے اب آتے ہیں انڈیا کی جی ڈی پی طرف تو انڈیا نے بھئی چمکا دیا پچھے جب ہمیں ریش کیا تھا تاب 7.6 بتائی جا رہی تھی لیکن یہ انڈیا کیا دنیا ہماری کیا دنیا کے جو ایسٹی میٹس کو غلط کر دیا دیا بہت زیادہ جو ان کی جی ڈی پی کرو سی بہت تیزی کا سادہ بڑھ رہی ہے جی کو بھائی آپ نہیں مانتے کہ جو اس وقت ہے وہ نے یار کہ تھا کہ پروگرام کے درحان کیا نام ہے مکیش امبانی نے میرے خیال جو جو جتنی گروہ نے ٹھائیں کی کہ ہو جائے گی کیوں نہیں جس طرح آپ محنت ہو رہی ہے وہ کر بھی سکتے لیکن یہ بھی تو دیکھنا جو صاحب نے خود ویڈی میں بتایا کہ جاپان اور اگلنلل یوکے یوکے کی جو گروہ گر رہی ہے اس کی وجہ سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے لیکن ساتھ میں نقصان بھی ہے اگر وہ نیچے گرے گئے ان کا لیور کم ہو گئے جتنا گم ہوتا جائے گا ان کو نقصان بھی تو سکتا ہے جو جس کے طرح زیادہ بتا تو رہے جو جو جرمنی یوکے یا جیپان کے ساتھ چینہ چینہ کی بات کہ جب انڈیا اپنے کام کے پر نظر رہا ہے دنیا جو زیادہ گروہ بڑھ گئے تو دنیا کی نظر میں آرہے لیکن یہ بھی یاد رکھو چینہ جپان یا یوکے یا انکی بھی نظر ہے کہ ہم لیچے کیوں جا رہے ہم جا رہے وہ ہمیں بڑھ بڑھ کی کوشش کریں گے تو یہ ایک اچھے گاؤ رہے چینہ نے گاؤ رہنی چاہیے اس میں انڈیا کی تھوڑی سکی بیٹری آئی ہمیں تو خوش یہ انہیں کہ ہماری رہے ہے کہ دوسروں کا دکھ کرتے رہے ایس کچھ بھی نہیں جو میند کریں اس کو ملے گا اصل میں بات یہ ہے کہ چینہ نے یہ کام کیا بلکہ آج کی نیوز آج کی نیوز ہے کہ چینہ کی جو کار بین ہو گئی ہیں اپنا یو ایس نے بین کر دیا اور یہ بات بھی چل رہی ہو سکتا کچھ چینہ جو ویکلز ہیں انڈیا میں چل رہی وہ بین کر دی بھائی آپ مطلب یاد ہے نہیں ہاں چینہ کے مرکت بین چینہ کے مطلب بھائی بلکل چینہ جو ابھی ایک بندہ امریکہ سے ہے تو انہوں نے سے پوچھا گیا وہ کہہ رہا تھا چینہ امریکہ میں دنیا میں سم سے زیادہ چھال رہ ہے دنیا میں اتنا چینہ تو چینہ میں نہیں امریکہ ہے سب سے زیادہ کردہ لینے مطلب ہماری کردہ نہیں کہ ہم تو کردہ لے لیتے کھا جاتے نا کوئی یہ عوام پہ لگانا نہ ملک پہ لگانا نہیں ہوتا وہ کھا جائے تو کردہ مانگنے مانگنے نہیں وہ کردہ نہیں وہ کردہ لیتے ہم نے کاروبار بیزنس کو اکانگی کو بڑھانے کے لیے اس سے پھر وہ کماتے ہیں ڈبل پر کماتے ہوں واپس بھی کرتے بات مقصہ اتنی ہے کہ انڈیا یہ جو growth rate ہے عام انڈیان کی بھی میند ہے بھائی ہی سالیہ پلیسی پلیسی گوریمنٹ پلیسی بنا سکتی ہے اس پر عمل درامت مزدور ہے دور چلے گی مزدور نہیں کچھ بھی نہیں ایک آپ کہے سکتے ہے عام جنت اس کی وجہ سے جو بھی کتنا بنتا اس کی وجہ سے ہی بنتا ہے انڈیا کے امام کا بھی آج ہوتا ہے اس واقع میں یہ بہت بڑی نیوز ہے انڈیا کے لیے اور اپریسیشن ہے ماری شاندر ویڈیو بناتے ہیں اس لیے خیر شاندر ویڈیو ملتا نہیں ویڈیو مناہ آپ ساتھ تک نیجے چاہز اللہ حافظ